اب ان کا افسوس کرنا تو بیکار ہے کہ جو موت کی آغوش میں پہنچ گئے موت سے مراد نیند آدھی موت صحیح موت کہتے ہیں اب تاجب ہوگا آپ کو کہ نیند کو موت کیسے کہہ رہے ہیں رہے تو حدیث پاک میں بھی آیا ہے دعا کیا ہے سونے کی دعا سونے کے ٹائم پڑھنے کی دعا کچھ ہے یاد پلیٹ فارم صاف ہوگا سونے کی دعا بسم اللہ اخیاء و اموت یہ دعا ہے میں اللہ کے نام سے زندہ ہوتا ہوں اور اللہ کے نام سے مرتا ہوں جا رہا ہے کہاں سونے کے لئے یہ حدیث میں دعا سکھائی ہے کہ یہ نیند جو ہے آدھی آتو نہیں کی تمہیں تو بولو نا نیند آتی رجل نے نہیں آئی ہو ذرا زور سے بول دو بچوں کو نہیں آئی ہے نیند آدھی موت ہے اسی لئے اللہ کو نیند نہیں آتی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ کے صفح کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے قائم بزاد ہے آگے اس کی صفت بہن فرمائی لَا تَأْخُذُهُ سِنَةُ وَلَا نَوْم نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے یہ اونیند اور اونگ دونوں تھکن کی وجہ سے آتی ہیں اور خدا تھکن سے پاک ہے بولو بولو نا ارے کیا دیکھ رہے ہو بولو عورتیں بھی بیٹھیں ہیں چہرے چھپا کے بیٹھی رہیں اللہ پاک انہیں توفیق دے وہ زور سے نہ بولیں عورتیں ان کی آواز نہیں آنی چاہیے زور سے نہیں نکلنا چاہیے غیر مردوں کے سامنے اور اپنے مرد کے سامنے بھی زور سے تو بولنا نہیں چاہیے عورت کو عدر برکھنا چاہیے لیکن تم میں کوئی عورت تو ہے نہیں چھپی ڈھکائی ڈھکی کوئی ہو تو وہ جانے وہ آہستہ بول لے باقی سب مرد ہیں تو زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوپر والے پتہ لگ گیا اوپر والے کہوں نے تم عذابت تم نہیں بولو گے یہ علماء حفاظ قرآن ہمیں کہنے کا حق ہے تمہیں نہیں ہے عبام نہ بولا کریں ہر معاملے میں وہ اپنی حیثیت دیکھیں اور امام صاحب کی حیثیت دیکھیں کہ امام صاحب جب مسلح پہ ہوتے ہیں نا تو اس کے پیچھے اگر بادشاہ بھی آکے کھڑا ہو جائے اور امام صاحب تین بار کے بجائے پانچ بار پانچ کے بجائے سات بار سات کے بجائے نو بار نو کے بجائے گیارہ بار اگر پڑھ لیں سبحانہ ربی العظیم تو اٹھ نہیں سکتا یار مسکرہ رہے بولنے رہے اٹھ جائے گا نہیں کبڑا ہو جائے گا کبڑا لیکن اٹھے گا نہیں کیوں بھئی اٹھ جائے گا اور سجدے میں امام صاحب رات کے جاگے ہوئے تھے فجر میں سو گئے اب کیا کرو گے چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے اب گیارہ بار کب یہ نہیں موقع ہے اب تو اللہ جانے کتنی بار کا ٹائم گزر گیا بھاگیا کوئی چھوڑ گئے امام کے ایسے تابع ہوتے ہیں آپ نماز میں کہ امام کی فرما برداری سب سے زیادہ کرتے ہیں آپ اس وقت باشاہ وقت سے بھی زیادہ فرما برداری کس کی ہوتی ہے ارے بولو کس کی ہوتی ہے امام صاحب کی اور جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا اور یہ ایسے آزاد چھٹا ہوئے کہ امام صاحب نے اگر لمبی پڑ گی پڑ دی تو نکالو اور چھوٹی قررت کر دی تو نکالو اور اگر سال پورا کر دیا تو بولے امام صاحب کی اب برسی کرو اور کیا کل جدیدن لذیذ اب نیا لاؤ نیا لذت دار پرانے ہو گئے اب نکالو یہ سوچ بدلو خوش نصیبی سے اگر اچھا امام صحیح امام مسائل کا جاننے والا یہ لڑکا میں شروع سے دیکھ رہا ہوں یہ لڑکے کو یہ کوئی دلوارہ ہے اپنے آپ دے رہا ہے اگر اپنے آپ دے تو لے جا ناوالک سنی لینا چاہیے اچھا اس کا باپ وہ دلوارہ ہیں امام باپ بہت تیز ہے اس کا مطلب اس کی ہم بھی اپنے پوتوں سے دلواتے ہیں اس لئے مجھے یہ چیز اچھی لگی کہ ہم اپنے پوتوں سے روز مسجد جمعے کے دن ہم کچھ پیسے دے کر ان کو بھیجتے ہیں ان کے ہاتھ سے وہ دیں اور ہم جو دیتے ہیں وہ ہم تمہیں کیوں بتائیں کتنا دیتے ہیں اللہ جانتا ہے ہم جانے لیکن بچوں سوئے میں ہم دلواتے ہیں چھوٹے تاکہ ان کی عادت پڑے اور لے کے مسجد جاتے ہیں اور ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہو تو سیدھا پیر ہی رکھنا ہم دیکھتے رہتے ہیں چھوٹے پوتے ہمارے سیدھا پیر اور مسجد کی ہر صف میں بھی سیدھا پیر داخل کرنا جی سنایا کبھی کبھی نہیں سنایا مستحب ہے یہ داخل ہونے میں جتنی صفے آپ بڑھتے چلے جائیں ہر صف پہ سیدھا پیر پہلے رکھو بایا پیر بعد میں جب نکلو مسجد سے تو ہر صف سے پہلے الٹا پیر نکالو جب ہم نے چھوٹے چھوٹے پوتے کو ہم سکھاتے ہیں پوتوں کو یہ تربیت ہوتی ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ ایسا کریں خود عمل کریں اور بچوں کو سکھائیں عورتیں ہماری جو ماں بہنیں بہو بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ بھی آج سے نصیت سیکھ لیں کہ بچوں کو پہلے تو دعائیں یاد کرائیں اور دعائیں کب یاد کرائیں گی دعائوں کی کتاب لے لیں دعائوں کی کتاب لے لیں یاد کب کرائیں گی جب خودیں نئے یاد ہوگی تو پہلے خود یاد کریں کنگا کرنے کی دعا ہے مو دھونے کی دعا ہے وضو کی دعائیں ہیں وضو کی دعائیں ہیں وہ سب یاد کرو اب وضو کی دعائیں تو کوئی دھیانی نہیں کرتا ہے آج کل توجہ ہی نہیں ہے وضو میں اور باتیں کرتے ہیں دنیا کی باتیں جو ناجائز ہیں وضو میں کرنا کیوں ارے ٹھیک لگ رہے ہیں یہ باتیں یہ تقریر میں شروع نہیں کی ہے کچھ تمہید ہے یہ تمہید بھی کیا ہے ارے تقریر اسی کو سمجھ لو اس لیے کہ اب وہ تو بیچارے جو رہلت کر گئے انتقال کر گئے وہ تو آئیں گے نہیں اب ان پہ پڑھ دوں قاری مستقیم نہ پڑھوں آ سکتے ہیں لوٹ کے ابھی اچھا قاری مستقیم پیچھے زیادہ بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں چلو چلو کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں تو دعائیں سیکھو وضو کی دعائیں دیکھو اچھا چلو میں طریقہ ہی بتا دے رہا ہوں جب بات آ گئی ہے تو آپ تغیر ہو نہ ہو لیکن یہ بہت کام کی چیزیں ہیں جو بتا رہا ہوں موچی جگہ بیٹھیں اور ہو سکے تو قبلہ روح بیٹھنے کا موقع ہو تو یہ مستحب ہے اور پانی استعمال کرنے سے پہلے دعا ہے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ والحمد للہ قالا دین الاسلام یہ دعا ہے یہ یاد نہ ہو تو کلمہ شریف ہی پڑھ لیجی آپ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف ہی پڑھیں تو پڑھنا ہی چاہیے سنت ہے کلی کریں تو اللہم اغنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا و تلاوت القرآن سبحان اللہ تو بول دو سبحان اللہ اب اچھے ہی سیکھیں گے ضرور انشاءاللہ جب ناک میں پانی ڈالیں سیکھ لیے ناک میں پانی ڈالیں تو ناک میں پانی ڈالنے کی دعا ہے اللہم ارحنی رائحت الجنت ولا ترحنی رائحت النار یہ دعائیں اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں آپ ہر دعا میں اللہ کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے شروع کیا اس کی وحدت کی گواہی دیتے ہوئے شروع کیا جو کلی کی دعا میں آپ نے جو پڑھا اس کا مطلب ہے اللہ اپنے ذکر پر اپنے شکر پر میری مدد فرما اور تلاوت قرآن پر مدد فرما اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما کہ میں کرتا رہوں کتنی پیاری دعا ہے اور ناک میں پانی ڈالنے کی دعا اللہم رحنی من النار اللہم رحنی رائحت الجنت اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگھانا وَلَا تُرِخْنِ رائحت النار اور جہنم کی بدبو مت سنگھانا کتنی پیاری دعا ہے ہے سبحان اللہ بولو چہرہ دھویں گے آپ چہرہ دھویں گے تو آپ کیا پڑھیں گے اللہم بہت دھیان سے سننا اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ اللہم لا تسوید وجہی یوم تسوید وجوہ بلکہ یوں پڑھ لیں اس کو بسم اللہ اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ اولیائیک اے اللہ جس دن تیرے ولیوں کے چہرے تیرے دوستوں کے چہرے روشن ہوں گے اس دن میرے چہرے کو روشن کر دینا سبحان اللہ سبحان اللہ اے پیاری دعا ہے اللہم لا تسوید وجہی یوم تسوید وجوہ اے اللہ جس دن تیرے دشمنوں کے چہرے کالے ہوں گے اس دن میرے چہرے کو سیاہ مت کرنا کالا مت کرنا مجھے بدصورت مت کرنا کتنی پیاری دعا ہے یہ تو قرآن پاک میں یوم تبید وجوہ ہوں و تسوید وجوہ ہے بے شک بے شک اے کیا دیکھ رہا ہے بولتے نہیں ہو ہے کہ نہیں ہے جس دن کچھے رے سفید ہوں گے روشن اور کچھے رے کالے ہوں گے یہ دعا پڑھو کائی کی دعا یہ ہے اے یہ دھیان سے سن رہا ہے جب ہی تو جواب دوگے کائی کی دعا یہ ہے چہرہ دھونے کی دعا اب ہاتھ دھویں گے آپ سیدھا ہاتھ اے بھائی صاحب تمہیں یاد ہو گئی کیا ہے اے بچو یہ دعا اللہم آغتینی کتابی بے یمینی وحاسبنی حسابا یسیرا اے اللہ میرا نام اے آمال قیامت میں میرے سیدھے ہاتھ میں دینا سبحان اللہ سبحان اللہ اور مجھ سے آسان حساب لینا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی پیاری دعا ہے 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 بایاں ہاتھ دھوئیں گے آپ اب ہاتھ دھونے کا بھی میں بتا دوں گا آپ کو کہ چہرہ دھوتے ہیں نا تو پانی لیا پچھ پچھ کیا ہاتھ مل لیا پانی سب نیچے گر گیا یہ طریقہ نہیں ہے ہر بال کی بال بال کی جگہ پر پورے چہرے پر کان کی سلو سے سلو تک اور جہاں عادتاً بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک داڑی ہو تو داڑی سب یہ دھونا فرض ہے صرف ہاتھ پھیرنا نہیں ہے پانی بہانہ ہے اس پہ یہ سب پہ یہاں پر کہاں کیا کرنا ہے پانی بہانہ فرض ہے ایک بار فرض تین بار سنت سبحان اللہ اور ہاتھ دوتے ہیں نا ٹونٹی بھی اگر لگی ہیں نا تو بس ایسے سے اس نے کر لیا ختم اس کا بہترین طریقہ ہے ہاتھ دونے کا کہ آپ انگلیاں اوپر کیجئے پہلے ملو تھوڑا سا پانی لے کے ہاتھوں کو ملو خوب اور یہ اوپر کیجئے پانی گرائیے تو یہ نیچے تک گرے گا یہ نیچے تک دھل جائے گا ایسے نہیں ہے اسے کر لیا بس نیچے تک ایسے اس کے تو اب سیدھا ہاتھ دونے کی دعا کہ نام اعمال آپ سیدھے ہاتھ میں مانگ رہے ہیں اور قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ جس کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال مل گیا قیامت کے دن اس کا بیڑا پار ہو جائے سباہ اللہ سباہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیڑا پار اور بائے ہاتھ دونے کی دعا بسم اللہ اللہم سباہ لا تُعْتِنی کتابی بشمالی وَلَا مِمْ وَرَائِ ظَهْرِي وَلَا تُخَاسِبْنِ حِسَابًا عَسِيرًا ماشاءاللہ بائے ہاتھ دونے اے اللہ میرا نام اعمال میرے بائے ہاتھ میں مد دینا میری پیٹ کے پیچھے سے مد دینا اور میرا حساب مشکل مد کرنا کتنے پیاری دعا ہے یار پانچ ٹیم بندہِ مومن جب اس طرح سے وضو کرے گا اور دعائیں کرے گا تو رب کی غیرت کو جوش آ جائے گا مغفرت ہو جائے گی اب آپ مسا کریں گے مسا کرنے کی بھی دعائیں ہیں بٹن بند کرو یہ نہیں کھلنا چاہیے کبھی سنو دعا ہے اللہم ازلنی آپ کر رہے ہیں مسا اللہم ازلنی تحت زل عرش کا یوم لا زل الا زل عرش اللہ جس دن قیامت کے دن کوئی سائع نہیں ہوگا سوائے تیرے عرش کے سائع کے اس دن مجھے اپنے عرش کے سائع کے نیچے جگہ آتا فرمائے سوائے اللہ زندہ بات زندہ بات ماشا اپکانوں کا مسا کریں گے اللہ سب کے ساتھ پڑھیں بسم اللہ اللہ مجعل من اللذین يستمعون القول فیتبعون احسن یا اللہ تیرے نام سے شروع مجھے ان لوگوں میں سے کرنا مجھے ان لوگوں میں رکھنا کہ جو تیرا کلام اچھی طرح سنیں اور اچھی طرح تیرے کلام پہ عمل کریں تیرے فرمان پہ عمل کریں سمجھے آپ تیرا قول سنیں اور اس پر اچھی طرح سے عمل کریں اب یہ نہیں ہم کہیں کہ اس میں جو احسن ہے اس پہ عمل کی توفیق دے وہ سبھی احسن ہے قرآن پاک تو ہمیں اچھی طرح عمل کی توفیق دے یہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کب کان کا مسا کرتے اب بچی گردن کیوں بھئی گردن کا مسا بھی تو کریں گے آپ کیسے کریں گے یہ یہ ادھر سے تو آپ نے کان کا مسا کر لیا یہ پشت بچی ہتیلیوں کی پشت یہ یہ حصہ چاہتے ہیں تو اس سے آپ یوں مسا کریں گے یہ اور یہ مسا کرتے وقت کیا پڑھیں گے آپ اللہ اللہ اعتق رقبتی من النار اے اللہ میری گردن جہنم سے آزاد کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی پیاری دعا مجھے جہنم سے نجات دے دے اب کیا ہو اچھا ارے وضو تو کیا ہی ہوگا کبھی پیر بچے اے بھائی اے بچے کون سا پیر پہلے دوتے ہو رہے وضو میں اے 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 کون سا پیر دوتا پہلے وضو میں کیا یہ نہیں اس نے وضو سیدھا سیدھا پیر دھویں گے اس کی الگ دعا ہے ہمارے آپ قریب ہزار آٹھ سو لڑکی لڑکیں بڑھتے ہیں ہمارے ہمارے دھو 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 اور اکھ کوئی نہیں جائے گی سب انکے مطلب کی چیز ہے بڑھ سب دھو شکریہ 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 ہیں موسیقی ہاں ٹھیک ہے اب سیدھا پیر دھویں گے آپ تو پیر دھویں گے آپ تو یہاں سے دھونا شروع کریں گے ادھر سے ادھر تک شروع یہاں سے کریں گے اچھا اور مسابی کریں گے انگلیوں کا خلال خلال یہ یہ بائیں اے ادھر دیکھو کناہ انگلی بولتے ہیں کیا چھنگ لیا ادھر الٹی طرف سے سیدھے پیر کی ادھر سے سیدھے طرف سے شروع کرو اور یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے یہ اس کا ہو گیا پھر بائیں کا ادھر سے شروع کرنا یہ ادھر سے ٹھیک ہے اب پیر تین بار خوب دھیان سے نیچے بھی ملیں اب سردی آرہی ہیں سردی میں ٹھٹر جاتے ہیں پیر تو پانی اوپر اوپر سے اتر جاتا ہے اثر کم کرتا ہے خوب ملنا پڑے گا بیوائی باہی اگر ہو جائیں خدا نہ کریں تو ان میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے یہ مسائل بتا رہا ہوں میں جن کے اوپر نماز کا دار و مدار نہیں ہے تو ہائے بولونا یار اچھا اب سیدھا پیر دھویا بسم اللہ اللہم ثبت قدمی علی السرات یوم تزل الاقدام سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے نام سے شروع تو مجھے پل سرات پر آسانی سے گزار دینا وہاں تو قدم فسلتے ہیں میرے قدم نہ فسل جائیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے قدموں کو ثابت رکھ مجھے ثابت قدم رکھ تمہارے باپوں نے کہا آئے دینے کو نہیں باپ کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ بتاؤ کدھر بیٹھے ہیں اچھا 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 ارے جن کے پاس ختم ہو گئے وہی ختم ہو گئے ہاں وہ ریلت کر گئے ارتعال کر گئے انتقال فرما گئے جن کے پاس بچے ہیں وہی بچے ہیں خیر تو اب بایاں پیرد ہوئیں گے بایاں پیرد ہوئیں گے تو اس میں دعا کریں گے کیا اللہ بسم اللہ اللہ مجعل ذنبی مغفورا وسائی مشکورا و تجارتی لن تبور سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے نام سے شروع اللہ میرے گناہوں کو بخش دے گناہوں کو میرا بخشا ہوا کر دے یعنی گناہوں کو بخش دے اور میری کوشش کو قبول فرما مقبول و مشکور فرما دے و تجارتی لن تبور اور میری تجارت کو گھاٹے والا مد بنا فائدہ مند بنا اب بتاؤ پڑھتا ہے کوئی ارے جو پانچوں ٹائم یہ دعائیں پڑھے گا تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے فائدے اطا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہو گئی بزو کی بزو کی دعائیں اب اس کے بعد کیا کرو گے سن لو طریقہ اس کے بعد آسمان کی طرف کو مو کر کے کلمہ شہادت پڑھو اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہو اشہدو انہ سیدنا محمدن غبدہو ورسولہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ طرف کو دیکھ کے تو جنت کے جو آٹھ دروازے ہیں فتحت لہو کلہ سب کھول دیا جائیں گے اس کے لئے سب کھول دیا جائیں گے اور اس میں اس کو اجازت ہوگی بیعیہ شاہ دخلا بیعیہ شاہ جس ترمازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے بے شک بتائیے اس سے بڑی کوئی دعا ہوگی مگر نہیں وضو کرے گا الٹا سیدھا اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے مسجد میں جائے گا جلدی مسجد میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے ابے وضو کے پانی سے مسجد کو بچاؤ یہ مائے مستعمل ہوتا ہے جب عزو سے جدہ ہو جاتا ہے سمجھے امام آزم کے نزدیک یہ ناپاک ہے اب یہ سمجھو کہ جب ناپاک ہے تو پھر وضو کرتے ہیں تو پھر پاک اجزے ہوتے ہیں حکمن ناپاک ہے وہ اس لئے وہ گناہ ہیں گناہوں کو لے کے گرتا ہے اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جس امام کے ہم مقلد ہیں سراج الامہ کاشف الغمہ امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کے تقویے کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی وضو کرتا تھا اور نالی میں پانی بہتا تھا کی پانی سے دیکھ لیتے تھے کہ یہ قیم سا گناہ کر کے آیا ہے اور وہ گناہ اس میں بہر آئے اللہ سبحان اللہ تو بول دو امام اعظم کی نظر پر سبحان اللہ بولو ایسے متقی پریزگار امام امام اعظم ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں تو اس لئے انہوں نے فرمایا کہ یہ ناپاک ہے اس کو مسجد مسجد سے اس کو بچانا دور کر رکھنا چاہیے اور مسجد کو اس سے بچانا چاہیے تولیہ اسے ساف کرلو یا کم سے کم وہیں پہنچ دو لالی پہ یہ اچھا کرنا ایسا جو میں بتا رہا ہوں اب دعا پڑھ لیے کلمہ شریف پڑھ لیا اب دعا بھی ہے اس کے بات کی بسم اللہ پڑھ لوں یہ ہو گیا وضو ہو گیا ارے ارے کچھ تو بولو اللہ کے بندوں یہ ہے وضو کیا ہم آج دھیان کرتے ہیں ان چیزوں کا میری میری طرف سے گزارش مگر شریعت کا حکم ہے یہ تو گزارش میری ہو سکتی ہے شریعت کی نہیں اے اس کا حکم ہے کیا ان دعاوں کو یاد کرو اور ایک آسان بات میں بتا دے رہا ہوں جب تک یاد نہ ہو دعائیں دعائیں یاد نہ ہو تو بہت آسان دروش شریف تو سب کو یاد ہوتا ہے اموما تو دروش شریف سب ہر عزد ہوتے ہوئے دروش پڑھ لیا کرو سبھان اللہ سبھان اللہ آسانی ہو گئی ہر دعا کی کفایت یہ درود پاک کرے گا انشاءاللہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا ہر دعا کی طرف سے درود پاک اور آج یہ جمعہ کی رات ہے کیوں بھائی لڑکے اے ابھی ہاں کیا بات تین بار میں دیکھو مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے آئے 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 ہماری قبرستان کے قریب بتاتے ہیں لوگ اگر تقریر ہو جاتے ہیں سننے کے لئے ٹائم پہ ہو ٹائم پہ ہو جب ابھی ہم تقریری نہیں کر رہے ہیں ہم تو آپ کو تعلیم دے رہے ہیں کیا خیال ورنہ یہ پیغام پہنچا دیں درود پاک ہر عز دھوتے ٹائم وضو میں پڑھتے رہا کریں بسم تعالیٰ قبول فرمائے سب کی پیغام کو یہ بہت ضروری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو اس لائے معاشرہ کانفرنس میں بتا دی اللہ پاک قبول فرمائے جب ایسے آپ وضو کریں گے روز تو انشاءاللہ دین اور دنیا کی سب مرادیں آپ کی اللہ پاک پوری فرمائے گا انشاءاللہ دین سے مراد آخرت دنیا سے مراد یہ جس میں ہم ہیں دین دنیا بولتے ہیں تو دنیا کے مقابلے میں دین جب آتا ہے تو آخرت مراد ہوتی ہے ازاقران میں فرمایا مالک یوم الدین اللہ قیامت کے دن کا بدلے کے دن کا مالک بے شک اب تقریر تو ہو گئی حیر مستقیم صاحب السلام پڑھ لیا جائے سوڑ 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 اے